سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو مکہ، مدینہ اور دیگر ایسے تحائف ہم مسلمانوں کے لیے وہاں پہ موجود ہیں میں خالق سے کہ ہم اس کی جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے اور ہم سب ہمارا قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے ہم سجدہ اس طرف کر کے قبلے کی طرف کر کے سجدہ کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں سب سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں دماغ میں بھی تھیں لیکن یہ سالہ سلسلہ ایک طرف پر آج جو ڈسکشن ہے بگوز یہ آج کل ڈسکشن بہت عام ہوئی لی ہے اور جو باتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان چیزوں کو لے کر سامنے آئیں اور ہم اپنے علماء کرام سے اس بارے میں ضرور ڈسکس کریں بگوز یہ بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کو جاننا چیزوں کو سمجھنا اور ان کو انڈسٹینڈ کرنا وہیں پہ چونکہ سعودی عرب میں آج بھی جو باتشاہت کی ریاست ہے وہ موجود ہے اور اس حوالے سے وہاں پہ ایک ویجن کریئٹ ہوا جس کو 2030 ویجن کہا جاتا ہے اور جس میں حالی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ کیے گئے اس میں کچھ کانسٹس تھے اس میں فلم فیسٹیولز ہوئے جس میں دنیا بھر سے جو ہے ایکٹرز کو بلایا گیا بہت زبردست کانسٹس ہوئے آلی ووڈ بولی ووڈ کے بڑے بڑے جو سنگرز ہیں ان کو سعودی عرب میں بلا کے وہاں پروگرامز کروائے گئے اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ تھوڑا بہران آ سکتا ہے تیل کے کاروبار میں تو وہ سیاحت کی طرف زیادہ لانا چاہ رہے ہیں اپنے اس ملک کو تو میں اپنے علماء کرام سے یہ بات میں نے اس لیے شیئر کرنا ضروری سمجھی کیونکہ ایک طرف چونکہ میرے اللہ کا گھر وہاں پر ہے میرے نبی وہاں پر ہے تو میں اس بارے میں بہت ساری چیزیں جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہاں پہ یہ سب کچھ ہونا صحیح ہے یا غلط ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا اس طرح کا سلسلہ رہا کہ کلبز بھی ہیں ڈسکوز بھی ہیں بارز بھی ہیں جان شراب ملتی ہے سو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں بلکہ ہمارے دوستوں میں تو مزاق یہ ہوتا ہے کہ ہم حج کر کے واپس آئیں گے تو ہمیں قسم یہ کھانی پڑے گی کہ اللہ کی قسم میں صرف حج کر کے آ رہا ہوں تو صرف میں حج کر کے آ رہا ہوں تو یہ والا بھی مزاج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے با خدا میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیلز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پاہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کہیں گے لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نستر شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں آپ کا ساتھی آپ